اتر پردیش کے گیارہ زلو میں پہلے فیز میں قریب ایک سٹھ فیصد متدان سب سے زیادہ انہتر فیصد شاملی میں ہے تو سب سے کم ترے پن فیصد گازیاباد میں متدان مزفر نگر میں پینسٹ پرسن اور میرٹ میں سانٹ پرسن متدان ہوا پہلے فیز کی ووٹنگ میں چھہ سو تئیس پرتیاشیوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہوئی یو پی میں فرس فیز کے چناؤ پر سی ایم یوگی آدھی تنات نے ٹویٹ کیا کہا سی ایم یوگی آدھی تنات نے کہا اس متدان سے نئے اتر پردیش کی نیو اور مضبوط ہوگی پہلے فیز کی ووٹنگ کے بعد کندرے منتری سنجیب بالیان کا بیان اکھیلیش کو کہا نیا کسان شاملی کے ہندو کنیا انٹر کالج میں فرضی ووٹنگ کو لے کر ہنسک چھرپ ایس پی آر ایل ڈی گھڑ بندن پرتیاشی پرسن نچودری سمیں تین خائل اتراخن کی الموڑا میں آج دوپہر بارہ بجے پی ایم موڈی کی فیزیکل ریلی جنتہ کو کریں گے سمبودھت دوپہر دو بچ کر پچیس میٹ پر یوپی کے کازگنج ہیٹا اور فرکہ باد میں پی ایم موڈی کی ورچول ریلی سادھ ویدان سوا سیٹوں پر متداتاوں کو سمبودھت کریں گے سی ایم یوگی آدھی تنات آج شاہ جہاں پور بدایوں اور کازگنج میں کریں گے پرچار گیارہ بجے سے شروع ہوگی ریلی سب سے پہلے شاہ جہاں پور میں ریلی کو کریں گے سمبودھت سوا بارہ بجے بدایوں میں چناؤ پرچار دوپہر ڈیڑ بجے سی ایم یوگی کازگنج میں کریں گے چناؤ پرچار متداتاوں کو کریں گے سمبودھت یوپی کے برے لی اور شاہ جہاں پور میں آج رمیش شاہ کی ریلی دوپہر بارہ بجے سے شروع ہوگی جن سبھا بارے لی میں دو جگہوں پر کریں گے چناؤ پرچار دوپہر سبھا تین بجے شاہ جہاں پور میں ریلی یوپی کے چناؤی دنگل میں آج اکیلیش یادب اور جائنت چوندری کی ریلی صبح ساڑھے گیانہ بجے رامپور مریہارن میں کریں گے پرچار دوپہر دھائی بجے نکڑ ویدھان سبھا میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگیں گے یوپی چناؤں میں گجندر سنگھ شکھاوت نے کیا تین سو پار کا دعویٰ بولے کہ بیجے پی اور گڑبندن کے بیچ مقاملہ کانگریس ریس سے باہر اتراخن کے پی ایم اتراخن سے پی ایم موڈی کا اٹیک کانگریس نے ہمیشہ سینہ پر سوال اٹھائے شہیدوں کا پمان کیا پی ایم نے کہا کہ ستہ ملتے ہی کانگریس کا پرشتہ چار بے لگام ہو جاتا ہے پریوارواد اور ونگشواد کو روکنا ضروری سہارنپور سے پی ایم موڈی کا وپکش پر کراراوار کہا پریواروادی پاٹی کر رہی ہے خوکھلے وادے اترپردیش کو دنگا مکت کرنے والوں کو ووٹ ضرور پی ایم نے دنگوں کی یاد دلائی بولے کہ مزفرنگر میں جو ہوا وہ کلنک تھا سہارنپور میں جو ہوا وہ بے خوفناک تھا سی ایم یوگی نے اترپردیش کی جنتہ کو بھائی مکت جیون کی گیارنٹی دی کہا میں یوگی ہوں میرے بھگوے پر گھوٹالے کا ایک بھی داگ نہیں ہے یوگی کے بیان پر کیرل کے سی ایم کا پلڑوار کہا کہ یوپی کی طرح کیرل میں دھرم جانتی کے نام پر ہتیاں نہیں ہوتی جائن چودری نے ابھی سادھا نشانہ کہا اترپردیش کے مقابلے جمہو کشمیر کی پرتیویکتی آئے دو گنی بنگال میں تین اور کیرل سات گنی ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ ووٹنگ میں گلتی کی تو یوپی کو کیرل کشمیر اور بنگال بننے میں دیر نہیں ہوتی راہول گاندھی نے چویٹ کر کہا کشمیر سے کیرل تک گجرات سے بنگال تک بھارت کے اپنے رنگ ہیں اس کو نہ باتے بیجو پی ادھک جی پی نڈا نے یوپی کو دنگا اور مافیا مکتہ سرکار دینے کا وعدہ کیا کانگریس کو بتایا بھائی بہن کی پارٹی اتر پردیش سرکار کے منتری سوریش رانہ کا بیان سامنے آیا پشٹمی اتر پردیش میں گٹھ بندن کا سوپڑا ساف یہ دل کا نہیں دلی کا گٹھ بندن یوپی کے رامپور میں پرینکا گاندھی کا روڈ شو بولی کی گریبی مہیلاؤں اور اتیا چاروں مہنگائی کے مدے پر فوٹ کری جنتا رامپور میں پرچار کے دوران ایک میکینک اور کھیت میں کام کرتی مہیلہ سے ملیم پرینکا گاندھی کانگریس کے منفیسٹوں کے بارے میں سمجھایا مشرا کو میدان میں اتارا بجنور میں اکھلے شیادف کا یوگی سرکار پر پرہاک کہا کہ کسانوں کے مان سمبان اور حق کے لیے سپی آریلڈی ساتھ آیا اکھلے شیادف نے بی جے پی پنشانہ سادھا کہا دبل انجن کا مطلب دبل بھرشتہ چاہ جائندر چودری نے کہا کہ انہیں لڑکا بلانے میں دکت نہیں ہے سپا اور آریلڈی سکراتمک راجنیتی کو بڑھاوا دے رہے اپنا دل لیس نے چھانبے سے راہول پرکاش کول اور شہرت گھڑ سے وینے ورما کو بنایا امیدوار گوہ میں آج جے پی نڈڈا جنسوا کو سمبودیت کریں گے شام کو چار بجے ماں سیلے میں چناؤ پرچار شام سات بجے خاولے میں کریں گے چناؤ پرچار مطلب داتوں کو کریں گے سمپوتھت راہول گاندھی آج گوہ میں کریں گے چناؤ پرچار مہاں گاؤں میں پریس کانفرنس کریں گے شام چار بجے کوچرم میں رالی کریں گے سوا پانچ بجے کوچرم میں چناؤ پرچار گوہ کے ماپوس میں پی اے موڈی کی جنسوا کہا کہ ہمارے لیے گوہ کا مطلب سشاسن افسر اور آکانچہ گوہ بی جی پی پروہاری دیویندر فٹ نویز کا بیان یہاں آم آدمی پاہ جی کا کوئی پروہاب نہیں ہے اور ممتاز جی کو صرف اپنی چنطہ دیویندر فٹ نویز نے کہا کہ کانگریس پر گوہ کی جنتہ کو بھروسہ نہیں ہے جن کا خاتہ کھلائے گا یا نہیں تاج محل بھی بنوانے کا وعدہ کر سکتے ہیں سی ایم پوشکر سنگھ دھامی نے ایک سال میں تین سیلنڈر مفت دینے کا وعدہ کیا بیروزگاروں کو ہر مہینے تین ہزار روپے ملیں گے ایم پی کے سی ایم شیوران سنگھ چوہان نے کانگریس کو کیکڑوں کی پارٹی بتایا بولے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں شیوران سنگھ چوہان نے کہا بھاجپا کی سرکار نے چار ادھام کا بکاس کیا ہر طرف ریل سیوہ اور انٹرنیٹ سیوہ پہنچائی حریدوار سے راحول گاندھی کا پی ایم پر نشانہ کہا کہ مجھے ایڈی سی بی آئی کا ڈر نہیں ہے اس لیے میں کسی کی نہیں سنتا راحول گاندھی نے پوچھا اگر ستر سالوں میں دیش میں کچھ نہیں ہوا تو یہ سڑکے فیکٹرییاں ٹرین کیا جادو سے بنی ہیں راحول گاندھی کا وعدہ کانگریس کی سرکار بنی تو چار لاکھ نوکریاں اور پانچ لاکھ گریب پریواروں کو ہر سال چالیس ہزار روپے دیں گے حریدوار میں بولی مائی وطی بی ایس پی ایک ماتر پارٹی جو بزنس مین کے لیے نہیں کرتی ہے کام پنجاب چناف کیلئے کانگریس نے دیپیندر سنگھوڈ اور راجیف شکلا کو بنایا سپیشل اوبزور فرانس نے آئیو جت کیا ہے سمیٹ ایکو سسٹم کو سوست اور دیرگ کالک بنانا ہے مقصد راجے صبح میں آج صبح دس بجے بجٹ پر جواب دیں گی ویت منتری نرملا سی ترامن ویت منتری نرملا سی ترامن کا لوگ صبح میں بیان بھارت میں ہر گاؤں کا ودیتی کرن کیا گیا ہے لوگ صبح میں نیتا پرتیپک شدیر رنجن چودری نے سرکار کو گھیرا پوچھا کی کسانوں کی اوسط آئے ماتر 27 روپے پرتی دن ہے آپ کے پاس کوئی جواب ہے سال 1975 کے بعد سیسرو نے 139 بھارتی سیٹلائٹ اور 36 دیشوں کے 342 سیٹلائٹ کو انترکش میں بھیجا ہے مہارت کے خلاف پروپوگینڈا فیلانے والے ساتھ سے زیادہ سوشل اکاؤنٹس دو مہینے کے اندر کیے گئے بلوک سرکارت نے دی جانکاری راجہ سوہ میں افغانیستان کو مانویہ سایتہ پہنچانے پر ہوئی بعد ویدیش منتری نے ویتے ساس سال میں کیے گئے سیوکی جانکاری دی مہارت میں 2021 میں 127 ٹائگرز کی موت ہوئی راجہ سبھا میں سرکار نے دی جانکاری ناکپور میں کیندری منتری نیتین گٹکری کے گھر کے باہر کانگریسیوں کا پرداشن بیجے پی کارکرتاؤں کے ساتھ چڑپ کانگریسیوں نے بیجے پی پر لگایا مہاراشتر کو بدنام کرنے کا عروب جم کر ہوا ہنگاما پسچی منگال میں راجہ نیرواشن آیوگ دفتر کے باہر بیجے پی کا پرداشن پرداشن کے دوران پولیس سے چڑپ بیجے پی میں نیرواشن آیوگ پر لگایا بھید بھاو کارو پولیس نے کی پرداشن کاریوں کی گرفتاری ڈلی میں بیجے پی میں شامل ہوئے دہ گریٹ کھلی کہاں کی بیجے پی کی نیتی سے پروابیت ہو کر شامل ہوا 11 اکٹوبر کو ہوگا آر جی ڈی کے نئے راشتری ادھیاکش کا چناف راشتری کارکارنی کی بیچک میں ہوا فیصلہ سونیا گاندی نے دیر سال سے نہیں بھرا اپنے گھر کا کرایا آر ٹی آئے کے جواب سے کھلا سا اکبر روڈ ستھت کانگریس مکھیالے کا کرایا بھی دس سال سے نہیں دیا گیا دوہزار بارہ میں آخری بار کانگریس نے دیا تھا کرایا مانیپور میں چناؤں کی تاریخ میں بدلاؤ اب 28 فروری اور 5 مارچ کو ڈالے جائیں گے بھوٹ ہوای سیواؤں کو لے کر کیندری امنتری جیوتی رادیتی سندھیا کا بیان راشترپتی بھون کے مغل گارڈن کو عام لوگوں کے لیے 12 فروری سے 16 مارچ تک کے لیے کھولا جائے گا ایڈوانس آن لائن بکنگ سے ہی ملے گی انٹری دلی میں کیندری مانتری پیوش گویل کی آسٹریلیا کے ویاپار منتری کے ساتھ بیٹھاک دونوں دیشوں کے بیچ مانگال ویدانسوا چناؤں کے بعد کتیت روپ سے ریپ کا ماملہ سی بی آئی نے ٹی ایم سی نیتا شیک سوفیان سمیت 18 پر درچ کیا کیس پشو تسکری ماملے میں سی بی آئی نے بیر بھوم کے ٹی ایم سی ادھیاکش انوبرت منڈل کو بھیجا نوٹس 14 فروری کو کولکاتا میں پیش ہونے کا آدیش بلوڑے کاروواری وجہ مالیا کے خلاف اب ماننا کا ماملہ سپریم کورٹ میں 24 فروری تک سنوائی ستھگید دو ہفتے میں پیش ہونے کا آدیش اندرانی مکھر جی نے سپریم کورٹ میں داخل کی زمانتی آ چکا چودھا فروری کو ہوگی سنوائی نو سال پچیس دن کی سزا کاٹ کر تیہار جیل سے باہر ہے اجا چوٹالا جونئیر سکشکتی ماملے میں پیش گجرات میں 13 فروری کو ہونے والی کلرک کی پریقشہ انیش چھت کال کے لیے رد کی گئی 2019 میں تیسری بار رد ہوئی پریقشہ روی آئی کی دروں میں کوئی بدلاؤں نہیں ریپو ریٹ 4% پر برکرار ریپس ریپو ریٹ بھی 3.35% سال 2022-23 میں ہی روی آئی جاری کرے گا دیجیٹل کرنسی نومل کرنسی اور دیجیٹل کرنسی میں نہیں ہوگا کوئی فرق کرپٹو کرنسی ویتی ستہ کے لیے بڑا خطرہ آر بی آئی کے گورنر کا بیان یو ایس ڈالر کے مقابلے روپیے کا بھاو 11 پیسے گرہ ایک ڈالر کی قیمت 14 روپے 95 پیسے ہجاب کے ماملے پر کناتک ہائی کوٹ میں سوموار کو پھر سنوائی ہوگی اگلی سنوائی تک کوئی دھارمک پوشاک نہیں پہنے گا سوموار تک ہجاب پہن کر کلاس نہیں آئیں گی لڑکیاں کناتک ہائی کوٹ نے سکول اور کالجوں کو پھر سے کھولنے کا دیا دیش کناتک میں سوموار سے لگیں گی نووی اور دسوی کی کلاس پیو کالج اور ڈگری کالج کے کھولنے پر سرکار باد میں لگی فیصلہ ہائی کوٹ کے ستھائی آدیش پر بولے شکشہ منتری بی سی ناغیش پرانے ایکٹ کے تحت سکولوں میں ڈریس کورٹ لاغو کرنے کا ادھکار ہے سپریم کورٹ کا ہجاب ویباد پر سنوائی سے انکار کہا کہ ابھی ہائی کوٹ میں ماملہ ہے نہیں دے سکتے کوئی داری ہجاب ویباد پر پی ایم موڈی کا اشاروں اشاروں میں اٹاک کہا کچھ لوگ مسلم بہنوں کو برگلہ رہی ہیں ووٹ کے ٹھیکے دار مسلم بیٹیوں کو ہمیشہ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں کناتہ کے گرہ منتری ارگیا گیانے اندر کی چھاتروں سے اپیل سامپردہ ایک تطوہ کے بہکا میں منا آئے اسد ادوری اویسی نے ہجاب پہننے سے روکنے کو سمویدھان کے خلاف بتایا پوچھا سکول کا ڈریس کورٹ بڑا یا سمویدھان وویسی نے پوچھا کہ بی جی پی سرکار بتایا کہ نفرت کیوں پیدا کی جا رہی ہے ہجاب ماملے کو کس نے ریڈکلائز کیا بی جی پی مہا سچیف سی ٹی روی کا بیان سکول میں یونیفارم ہی پہنے سکول کے باہر آپ جو پہنے نہ چاہیں پہنے مہاراشٹے کی جپٹی سے مجید پوار کی سلا بھارت ایک دھرپن نیرپکش دیش ہے اس کے انوسار کرے بہبار ہجاب ویواد پار آر ایس ایس نیتا اندریش کمار کا بیان کو چچرم پنثیوں نے کی دیش اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کنانٹک میں ہجاب ویواد کو لے کر تناؤ برقرار پولیس نے نکالا فلیگ مارچ جیل سے باہر آ سکتے ہیں جیل سے باہر آ سکتے ہیں آشیش مشرا آشیش مشرا کو بیل ملنے پر برسا کے لیے شادب کہا کہ آروپی کو سزا دلانے میں ناکام رہی ہوگی سرکار جائنٹ چودری نے بھی ٹویٹ کر سرکار پر تنزکسا کیا ویوستہ چار کسانوں کو روندہ چار مہینے میں زمانت آشیش مشرا کو بیل ملنے پر پرینکہ گھاندی نراز کہا کہ ان کسان پریواروں کو نیائے ملنا چاہیے جن کسانوں کا کچھ لا گیا اوپی راجبر نے بی جی پی پر ساتھا نشانہ آشیش مشرا کو بیل دے کر بی جی پی برہم من ووٹ حاصل کرنی کی کر رہی ہے کوشش آشیش مشرا کی زمانت پر بولے یو پی کے ڈپٹی سیم کے شہ پرساد مورے نے آئیک پرکریا میں بی جی پی دخل نہیں دے دی دیش میں چوبیس گھنٹے میں سٹھ سٹھ ہزار چوراسی نئے ماملے سامنے آئے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے کورونا کے کارٹ جانگوائی بھارت میں ایک کروڑ بہتر لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ہوا ہے ویکسینیشن کل ایک دن میں تینتالیس لاکھ سے زیادہ ڈوز لگائے گئے کیرل مہاراش رو تمیل نادو اور کرناٹک میں کورونا کے پچاس ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیس کیرل میں کورونا کی سنکرے مندر سب سے زیادہ انتیس دس املاب پانچ سات پرسنڈ میزونام ہیماچل اور روناچل اور سککیم میں کورونا کیس پر بردی ہوئی دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار ایک ہزار ایک سو چار نئے ماملے بارہ مریضوں کی کورونا کے کارن جان گئی تمیل نادو میں کورونا کے تین ہزار پانچ سو بیانوے نئے ماملے آئے ہیں پچیس مریض کی موت ہوئی ہیں آس همیں کورونا کے 294 نئے ماملے پانچ مریضوں کی موت پسچیم منگال میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کا 817 نئے کیس ت möگ اچھبیس مریضوں کی موت گجرات میں کورونا کے 2,275 نئے ماملے ایک اس مریضوں نے دم توڑا کیرل میں کورونا کے اٹھار چار سو بیس نئے کیس آئے سامنے چوبیس گھنٹے میں بیس لوگوں کی موت مہاراشتر میں کورونا کے چھ ہزار سے زیادہ نئے کیس 24 گھنٹے میں 45 سنکرمیتوں نے جان کوایا ہے کناٹک میں کورونا کے 5,019 نئے کیس ملے ہیں اور بیتے 24 گھنٹے میں 49 لوگوں کی جان گئی ہیں نماجر پردیش میں نائٹ کرفیو ہٹا 50 فیصہ تک شمتہ کے ساتھ ہوں گے دھارمک سانسکرتک اور راجنے تک کارکرم چنڈگر میں 12 فروری سے نہیں ہوگا نائٹ کرفیو 14 فروری سے پوری شمتہ کے ساتھ کھلیں گے سکول اور کوچنگ بنگال کی سی ایم بمتہ بانٹ جی کا بیان اگر پردیش میں کورونا کا کوئی انیا ویرینٹ نہیں آیا تو سکول کھولنے کے بارے میں سوچیں گے کورونا کے کریں نیپال میں پریٹین پر بڑا اثر پڑا پریٹینگوں کی کمی سے ویپاری پریشان گجرات میں تکیہ علاقوں میں بی ایس ایف کا ایکشن بھج میں گیارہ پاکستانی ناؤں کو پکڑا گیا ناؤں کے ذریعے بی ایس ایف کو گھسپیٹ کی آشنگ کا پورے علاقے میں تلاشی میں جھوٹا ہے سینا اوناف میں اپرہن کے بعد ہتیا کر دفنائی گئی تھی یوتی کی لاش آروپی کی نشاندہی پر پولس نے شف برامت کیا اس بھی سرکار میں راجعہ منتری رہے فتہ بہادر سنگھ کے بیٹے راجول سنگھ پر ہتیا کارروپ لگا پیڑیتا کی ماں نے اکھلیش سے بھی لگائی تھی نیای کی گوہار بیٹی کا شف ملنے کے بعد ماں نے پولس پر لگایا اللہ پرواہی کاروں پولس نے آروپی کو گرفتار کر جیل بھیجا اسم کے نوگاو پولس نے چار ڈرگ تسکروں کو گرفتار کیا ہیروین کی چونتی سیشیاں تین سو سیمپل ٹیبلٹ اور تین سیریز برامت کی اڈیشا کے بالا سور میں ایس ٹی ایف نے ایک کروڑ روپے کا براؤن شگر زبت کیا ایک تسکر کو بھی معاملے میں گرفتار کیا چینائی ائرپورٹ پر دبائی اور کولمبو سے آئے دو لوگ گرفتار کیے گئے دونوں کے پاس سے ایک کروڑ سے زیادہ کی قیمت کا سونا بھی زبت کیا گیا تیلی پولس نے آپریشن ایک خوج بین کے تحت سترہ لوگوں کو گرفتار کیا چوری کی بارہ گاڑیاں بھی برامت کی سہاران پور میں چار بدباش گرفتار کیے گئے ایک لاکھ سے زیادہ کی نقلی کرنسی بھی برامت کی گئے گروگرام حاصل میں ملوے سے نکالا گیا ایک ملوے سے نکالا گیا ایک ملوے میں تین لوگوں کو دوے ہونے کی سوچنا ایڈیشنل سٹی میں جسٹریٹ کریں گے بیلڈنگ حادثے کی جانچ ڈی سی نشانت کمار یادف نے دی جانکاری ممبائی کے جوہو جے پیڈی اس کی میں ایک سکول بس میں آگ لگی فائر بگیٹ نے کابو پایا گٹنا میں کسی کے بھی ہطاحت ہونے کی خبر نہیں اگنی کانڈ کی جانچ میں جٹی پولس کی ٹین داستان کے کوٹا میں دردنا کھانسا سڑک کنارے خرے ٹرک میں ٹکرائے کار ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی موت تین گھائل آسم کے نوگاؤں میں دو ہاتھیوں کے بیچ لڑائی لڑائی میں گھائل ہوا ایک نر ہاتھی اس کی ہوئی موت جب مو کشمیر کے اوپر آنجپال منو سنانے کی شروعات ہینڈی کرافٹ کولونیو کی لیولنگ کے لیے اب کیو آر کوڈ کشمیر میں بیچیک کرنے کے بعد سانڈ آرٹسٹ بنے ساحل منجور بولے پیسے کے لیے نہیں کشمیر کو بھارنے کے لیے کر رہا ہوں کام کیرل میں ایک ہمہیلا نے ایک ساتھ چار بچوں کو جنم دیا ماں اور بچے سب بھی پوری طرح سے سواست برف باری کے بعد شملا میں پریٹکوں کی سنکھیا میں اضافہ بڑی سنکھیا میں شملا پہنچ شملا میں ابھی بھی پہاڑوں پر جمی ہوئی ہے برف برف کے افساد گھر سواری کا بھی مزہ لے رہے ہیں پریٹک پشم بنگال کی بیر بھوم میں رات کے وقت اچھایا گھنا کوہرہ کوہرے کی وجہ سے کم ہوئی فیزبیلیٹی بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیجے تیسرا اور آخری ونڈے میچ آج دوپیر دیڑ بجے شروع ہوگا تین میچوں کی سیریز میں بھارت نے کیا سیریز پر قبضہ ٹیم انڈیا دو شنی سے آگے تیسرے ونڈے میں ٹیم انڈیا ہو سکتے ہیں بہت ہی بدلاؤ بینچ سٹریند کو مل سکتا ہے موقع ٹیم انڈیا کے کپتان روہد شرما کے پاس اتحاس بنانے کا موقع ویسٹ انڈیز کے خلاف کلین سویپ کرنے کا موقع تیسرے ٹیسٹ سے پہلے ٹیم انڈیا کے لئے خوشکوری ریتو رانچ گائی قوار آئیسولیشن سے آئے باہر کورونا کی وجہ سے آئیسولیٹ تھے بنگال کرکٹ اسوسییشن کی بی سی سی آئی سے گوہار کولکاتا میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی میچ میں درشکوں کی انٹری کی مانگ کی راجہ سرکار نے پچھتر پرسنٹ درشکوں کو سٹیڈیا میں جانے کی تھی دی اجازت ہے لیکن باہرد میں بی سی سی آئی نے بینا درشکوں کے میچ کرانے کی حنمتی دی بھارتیہ چاہین سمیتی کے صدر سے ابھے کوروویلار نے اپنے پد سے استیفہ دیا بی سی سی آئی کے سیلیکچرز کے لیے پانچ سال کے نیم کے بعد چھوڑا پد شیلنگا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر رہ سکتے اشاند شرمہ ردیمان صاحب جن کے رہانے اور چیتشور پجارہ کو بھی موقع نہیں نئے کھلاڑی ہو سکتے ٹیم میں شامل آئی سی سی کی تازہ تازہ وانڈے رانکنگ میں پنجاب کنگز کے بیٹنگ کوچ وسیم زافر نے ٹیم کا ساتھ چھوڑا آئی پیل آکشن سے ٹھیک پہلے دیا اس تیفہ ٹویٹ کر جانکاری دی آسٹریلیا اور شریلنگکا کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ آج سیڈنی میں دوپہر ایک بچ کچالیس پینٹ سے شروع ہوگا مہا مقابلہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ صرف ٹی ٹوینٹی سیریز کھلیں گے سیریز میں پانچ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے جائیں گے ساؤت آفریقہ کے کپتان ڈین ایلگر کا نیوزلینڈ سیریز اس سے پہلے آیا بیان کہا دونوں دیشوں کے بیچ زوردار ہوگا ٹیسٹ سیریز کا یہ میچ ساؤت آفریقہ اور نیوزلینڈ کے بیچ سترہ فروری سے کھیلا جائے گا پہلا ٹیسٹ میچ سیریز میں دونوں دیشوں کی بیچ کھیلے جائیں گے دو ٹیسٹ آئی سی سی مہیلہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی مہیلہ ٹیم پہنچی نیوزلینڈ چار مارچ سے شروع ہوگا وشو کپ انگلینڈ کی پہلے ٹیم بھی مہیلہ ٹیم ہے وشو کپ میں حصہ لینے کے لیے پہنچی نیوزلینڈ پانچ مارچ کو آسٹریلیا سے ہوگا انگلینڈ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر کارلوس براثویٹ نے بنے بینٹی کے پتا ایڈین گارڈن کے نام پر بیٹی کا نام رکھا ایڈین روز پرو کبڑی لیگ میں پٹنا پائلٹس نے پنہری پلٹن کو تیانٹالیس چھبیس سے شکست دی پلے آف میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بنی پٹنا پرو کبڑی لیگ میں پنگال کے بیچ میچ ڈرو ہوا پوائنٹ سٹیبل میں دوسرے نمبر پر دلی انڈین اوپن گوز دو ہزار بائنس ٹونا میں روٹو ڈام ایٹی پی پانسو میں اینڈری مرے کو جیت کزاکستان کے ایلیکزینڈر کو ہرائیا ٹاپ ہنڈرڈ میں شامل ہوئے مرے ایوکرین نے دون باس علاقے میں کیا یودہ ابھیاس ٹینکوں سے جم کر برسائے گولے ایوکرین کی ایم فیکٹری گاڑیوں بھی یودہ ابھیاس میں لے رہی ہیں حصہ ایوکرین کی سینکوں کے مطابق روس کو دیں گے مہتوڑ جواب ایوکرین بھیجے سینے ساجوں سامان کیوئی ائرپورٹ پر اترے بیمان سودان کی راجدانی خارتوں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے دیش میں سینے شاسن کے خلاف لوگوں نے کیا ویروت پردرشن پردرشن کاریوں نے جھنڈا اور بینر پوسٹر لے کر ڈارے بازی کی پولیس نے پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے آنسو کیس کے گولے اور روبرٹ بولٹ چھوڑے امیرکا کے کالیفونیا تٹ کے پاس جنگلوں میں لگی آگ موقع پر پہنچے فائر برگیٹ کی ٹیم آگ کو بجھانے کی کوشش میں جھٹے پاڑی علاقے میں تیز ہوا چلنے کے بعد لگی آگ فائر فائٹرز کے پاس رہائشی علاقے میں آگ پہنچنے سے روکنے کی چناؤتی آگ بجھانے کے لیے ہیلیکاپٹر سے گرائے جا رہا ہے پانی آس پاس کے علاقے کو خالی کرانے کے آدیش دیئے گئے سکولوں کو بند کرنے کی بھی سلحہ دی گئے لاجنٹینہ کے کرینٹس میں لگی بھیشن آگ تین سو تیس ہزار سے زیادہ ہیکٹر گھانس میدان چل کر خاک ہجاب میں فوٹبال میچ کے بعد اب برکے میں بائیکنگ بھوپال میں لڑکیوں کا برکہ پہن کر بائیک چلاتے ہوئے ویڈیو ہوا وائرل بیہار کے ساسارہ میں آدھی رات چھت کے راستے دنھن کی کمرے میں گھسی پولیس گھر والوں کے ساتھ مارپیٹ کی ویڈیو وائرل ہوا بیہار کے نالندہ میں رنگداری کا ویڈیو وائرل ہوا کھولے آم ہتیار لے کر گھومتے نظر آ رہے ہیں اپرادھی بھاگلپور میں زمینی ویواز سلچانے پہنچی مہلا سرپنچ پر حملہ گھرامینوں نے سرپنچ کو پیٹا ویڈیو وائرل پورا ہی میں سپا پرتیاشی کا نوکھا پرچار دلہ کی طرح گھوڑی پر چڑھ کر اور بینڈ باجہ لے کر مانگے جنتا سے ووٹ مہلا کے مندر میں رشین مہلا کا ایموشنل اور ڈیووشنل ڈانس کرشن دھامر ساورہ سیٹ مندر میں ڈانس کا ویڈیو وائرل ہوا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر